دیکھئے جہاں تک عمر صاحب کا سوال ہے انیس سو اکتی سے لے کے جمہو کشمیر کو لے کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ ان کی جماعت نے کیے ہیں میں معاہدہ نہیں کہوں گی میں ان کو بولوں گی سرنڈر جو ہوا ہے اور آج جمہو کشمیر جن حالات میں ہے جس مسئیبت میں ہے جس تکلیف میں ہے وہ انہی کیا سارا کیا کیا درہ ہے انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا اقتدار ملا کرسی ملی تو الہاق بہت اچھا تھا کرسی چلی گئی تو بولا اب رائے شماری کرنی ہے اس کے بعد 1975 میں انہوں نے اندرہ جی کے ساتھ اکارڈ کیا وہ بھی کرسی کی قاتل کیا جن لوگ انہیں بائیس سال جیل کی سزا کاٹی ان کو کیا دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اس کے بعد کانگرس کے ساتھ اکارڈ کر کے مقبول بٹ کو فاسی دی وہ اس کا معاہدہ کا وہ نتیجہ نکلا اس کے بعد دوسرا اکارڈ کیا فاروق صاحب اور کانگرس میں ہو گیا اس میں کیا ملا اس میں یہی ملا کہ ایٹی سیون میں صرف اسی کرسی کی قاتل ریگنگ کی کہ آج ہمارے قبرستان جو ہے شہیدوں سے بڑے ہوئے ہیں ملک کے نوجوان ملک کے جوان بھی شہید ہوئے ہمارے اپنے جوان شہید ہوئے ہمارے بچے یدیم ہو گئے ہیں ہماری لڑکیاں بیوہ ہو گئی یہ تو سب کرسی کا کھیل ہے ان کے لئے مہدہ پی ڈی پی نے دو بار ایک بار کانگرس کے ساتھ ہاتھ جوڑا دوہزار دو میں اور اس میں پورٹا ختم کرنا ٹاسک فورس ختم کرنا جمہو کشمیر کے مسئلے کے حال کے حوالے سے بات چیت کرنا اور اس سے بڑا مہدہ اگر جمہو کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے ستھر پچھتر سال میں کوئی مہدہ کسی پارٹی نے کیا ہوں مرکزی سرکار کے ساتھ ہم نے بی جے پی کے ساتھ مہدہ نہیں کیا ہم نے مرکزی سرکار کے ساتھ مہدہ کیا جس میں ہم نے ان سے مسئلے کشمیر کے حلقی حوالے سے بات چیت پاکستان کے ساتھ بات چیت جمہو کشمیر میں بات چیت ایسپا کو ختم کرنا تین ستھ ستھر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا اور راستے کھولنا تو مجھے بتائیے نیشنل کانفرنس نے چالیس پچاس سال یہاں رہے ستھر سال سے وہ مہدہ کرتے آئے مجھے ایک بات بتائیے کہ انہوں نے دلی سے کبھی کچھ مانگا ہو سب کچھ تو دے دیا ان کو ہمیشہ تو سرنڈر کیا یہ پی ڈی پی ہے جس کے پاس دلی والے خود چل کے آئے رام مادو چل کے آئے دوسرے لوگ چل کے آئے ڈاکٹر منمون سنگھ دوہزار دو میں خود چل کے آئے ہم تو ان کی طرح جیسے دونگر رینہ نے بولا کہ عمر صاحب اور ہم وہ خود چلے گئے دوہزار چودہ میں دلی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے لئے اس کے بعد دوہزار انیس میں خود چلے گئے سرکار بنانے کے لئے ابھی حالی میں ان کے بڑے ہی جو دوست ہیں بلان نبی آزار صاحب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بی جے پی والوں سے رات کو ملتے ہیں ہم تو مہبو مفتی تو رات کو نہیں ملتی ہے ہم یہ تو جو کیا دن دہارے کیا ہم نے جو ایجنڈ آف ایلائنس بی جے پی کے ساتھ کیا تین مہینے لگائے مجھے ایک ایک بات جو ایجنڈ آف ایلائنس میں عمر صاحب کر کے دکھائے نا کر کے دکھائے مجھے ان کے پاس سٹھ ایم ایلے تھے انہوں نے تو عمر صاحب کی منسٹر کے لئے وہ جو اٹانیمی کا ریزولیشن ہے اس کو بھی ڈسپن میں فینکا یہ کیا بات کریں گے میرے ساتھ مہبوبہ مفتی نے بارہ ہزار نوجوہوں کی ایف آئر واپس لی بی جے پی سرکار میں سیز فیر کر آیا بی جے پی کے سارے ڈیلیگیشن منسٹر اور ان جیٹلی تک کو یہاں لائیا اور یہاں بات چیت کے لئے ان کو آمادہ کیا مگر یہاں حریت والوں نے دروازہ نہیں کھولی تو مہبوبہ مفتی کیا کر سکتی ہے کوئی یہ کر کے دکھائے جو مہبوبہ مفتی نے اپنے وقت میں کیا جو مفتی محمد صحیح نے اپنے وقت کیا جو مو کشمیر کی قوم کیلئے ہم نے تو قوم کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لئے ہر اقدام اٹھائے انہوں نے تو سب کچھ اپنی کرسی کیلئے کیا آج بھی پچھلے پانچ سال سے ایک ہی راگ آناپ رہے ہیں الیکشن کرو الیکشن کرو اسمیلی کا الیکشن کرو کیونکہ کرسی کے بغیر یہ لوگ رہ نہیں سکتے میں نے دیکھا کہ جو پہلے اور دوسرے فیز میں بھی پولنگ جو رہی کافی اچھی مقدار میں لوگوں نے ووٹ ڈالے خاص کا جو نوجوان ہے تو یہاں مجھے ساؤت کشمیر میں امید ہے کہ لوگ نورت کشمیر سے بھی کابی ریکارڈ توڑ کے یہاں پولنگ کریں گے ووٹنگ کریں گے کیونکہ مسئلے سب کے ایک جیسے ہیں اور سب ہی لوگ ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں ڈلی کی سرکار کو کہ جو دوہزار انیس سے آپ نے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تب کیے آپ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں قابلی قبول نہیں ہے ہم اس کا جواب آپ کو ووٹ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں